اسلام علیکم پیارے بچوں کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے آپ سن رہے ہیں نوکی کانیو کا چینل پیارے بچوں سانپوں کے مسکن کا ہم نے پہلا حصہ سن لیا تھا آج میں آپ کو سانپوں کے مسکن کا دوسرا حصہ سنا ہوں گا اس مکان میں آسیب کیسے آ گیا میں نے پوچھا ہم اپنے بڑوں سے سنتے آ رہے ہیں کہ اس گھر میں ایک صاحب رہتے تھے اس نے اپنے بیوی بچوں کو قتل کر دیا تھا اور خود پولیس کے ڈر خوف سے گھبرا کر کہیں دور نکل گیا اسے پھر گاؤں کے کسی شخص نے نہیں دیکھا سابر نے تفصیل بتائی بلکل علیاز بھائی ایسا ہی ہوا تھا اس دن اس مکان میں کوئی نہیں رہ سکتا ہے اگر کوئی رہنے کی کوشش بھی کرے تو آسیب اسے ڈرہ کر بھکا دیتا ہے ہم سب کا یہی خیال ہے کہ اس شخص کی بھی بچے قتل ہو جانے پر انسان کی دشمن بن گئے ہیں اور ان کو یہ برداشت نہیں کہ کوئی یہاں رہے اس لیے جو بھی یہاں آتا ہے چند دن سے زیادہ یہاں نہیں رہ سکتا یاسین نے بتایا میں اکیلا آدمی ہوں اس لیے آسیب سے تم بتاؤ آسیب میرے ساتھ کیا کرے گا میں نے پوچھا کیا تمہاری بیوی بچے نہیں ہیں جمن چونک کر بولا میں نے شادی نہیں کی اچھا یہ بات ہے عبدالقادر نے کہا میرا خیال ہے کہ آسیب مجھے کچھ نہیں کہے گا میں اکیلا ہوں ورنہ وہ مجھے کہہ بھی سکتا تھا کہ اپنی بیوی بچوں کو قتل کر دو میں نے ہستے ہوئے کہا میری بات سن کر وہ سب سوچ پڑھ گئے کچھ دیر خاموش رہ کر بولے یہ بھی ممکن ہے کہ آسیب تمہارا گھلہ گھوٹ کر تمہیں مار دے دیکھا جائے میں ایسی نوبت ہی نہیں آنے دوں گا ان سے دوستی کر لوں گا اور ان کو بتاؤں گا کہ میں نے اپنی زندگی میں جو کچھ کم آیا ہے اس مکان کو خریدنے پر لگا دیا ہے اس لیے مجھے تنگ نہ کرو آسیب تمہاری بات سمجھ جائے گا جنمن نے معصومیت سے پوچھا دیکھا جائے گا میں نے کہا میری ساری زندگی فوج کی نوکری کرتے گزر گئی میں کبھی جنگلوں سہرہ غاروں وغیرہ میں بھی کئی دفعہ میں نے ڈیوٹی کی اس لیے میرے ذہن سے ڈر خوف نکل گیا ہے میں اکیلا جنگلوں میں رات بسر کر لینے کا عادی تھا جیسے بھی حالات ہوں ان سے نمٹنے کی مہارت رکھتا ہوں آسیب پر بھی بلکل یہی یقین ہے میرا کہ آسیب نہیں ہوتی یہی وجہ تھی کہ ان کی باتوں کا کوئی میں نوٹیش نہیں لے رہا تھا ویسے بھی اتنی کم قیمت میں اس سے مکان اس سے اچھا مکان مجھے نہیں مل سکتا تھا رات میں سامپوں کے پھنکان نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا کہ یہ مکان واقعی آسیب جدہ ہے جس کے پاس یہ مکان تھا اس نے مکان کے سعودے کے وقت صاف صاف کہہ دیا تھا کہ وہ مجھ سے رکم کسی صورت بھی واپس نہیں کرے گا یعنی ایک دفعہ سعودہ ہو جائے تو وہ رکم کسی صورت بھی مجھے واپس نہیں کرے گا میں نے لائٹ جلائی اور مکان کے دیگر کمروں کو اچھی طرح چیک کیا کسی بھی کمرے میں مجھے کوئی ایسا سراغ نہیں ملا جس سے پتا چل سکے کہ مکان کی نیشے تیہ خانہ ہے میرا ارادہ یہ تھا کہ اس مکان کی بیٹھک میں خود رہوں گا باقی حصہ قرائے پر دوں گا اس طرح قرائے کی مد میں جو رکم آئی گی وہ میرے گزارے کے لیے کافی ہوگی اس مکان کے آسیب کے ہونے کے وجہ سے کوئی بھی اس مکان میں قرائے کے لیے رہنا پسند نہیں کرے گا مجھے اپنی جلدہ 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 کیے گئے فیشتے پر بہت خوصہ آ رہا تھا میرا خود سے زیادہ اعتماد میرے جمع پونجی کو لے ڈوبا پینشن سے جو رکم ملتی ہے اس سے گزارا کرنا ناممکن ہے جیسے ہی رات تیسے تیسے گزر گئی صبح ہونے پر میں نے دیواروں اور کمروں کی زمین کو تب تبا کے دیکھا چیک کیا کہ مکان کی کسی کمری میں تیخانہ ہو اس کے اندر جانے کا کوئی رستہ مل جائے بہت کوشش کے باوجود اس مکان کے اندر کوئی تیخانہ ہر کمرے کو چیک کیا کہیں سے کوئی سراخ نہیں ملا علاقے کے لوگوں کے سامنے میں خود کو بظاہر بہادر ظاہر کر رہا تھا اب کیسے ان سے کہتا کہ میں اب آخی آسیب کی خوف کی وجہ سے ڈر رہا ہوں اور یہ مکان فروغ کر کے جان چھڑانا چاہتا ہوں میری جمع پونجی اس مکان میں لگ گئی ہے دوپہر میں کھانا کھا کر مجھے نین لگا ہی رات کی نین تھی اس لیے دن میں سو گیا مجھے دن میں سونے کی عادت نہیں تھی بلکہ کچھ دیر آرام کرنے کے بعد لیٹ جاتا ہوں مگر سوتا کبھی نہیں ہوں دن میں سونے کا یہ نقصان ہے کہ واقعی بچ جانے والا آدھا دن پورا ہو جاتا ہے آنکھ کھلنے پر میں نے دیکھا کہ رات ہو چکی ہے میں بھرپور نین لے کر بیدار ہو گیا ہوں میں اس علاقے میں ایک نیا اور اجنبی انسان تھا اس لیے اس علاقے میں ابھی کسی سے دوسری نہیں ہوئی تھی ورنہ ان کو بلا کر رات والے معاملے پر بات چیت کر لیتا اور شامپوں کی تلاش کرتا تیخانی کی تلاش کرتا اتنے دروازے پہ دستہ کھوئی میں نے دروازہ کھول دیا میرے سامنے جمن کھڑاتا وہ مجھے دیکھ کر بولا میں نے سوچا کہ صاحب گھر میں اکیلے بور ہو رہے ہوں گے اس لیے کچھ دیر بوریت دور کر رہا ہوں کچھ اچھا کیا تم آگے واقعی میں واقعی بور ہو رہا تھا چلو آو مل کر بیٹھ کے بات کرتے ہیں کہ اس دنے میں رات بھی گزر جائے گی اور مجھے تو نین بھی نہیں آ رہی ہے یہ بات نہیں ہے جمن فوج میں رہ کر مجھے ہر جگہ سونی کی عادت پڑ گئی ہے پھر کیا بات تھی رات مجھے سوتے میں ایسا محسوس ہوا کہ کمرے میں سام گھوم رہے ہیں روشنی تیز کر کے بھی کمرے میں کچھ نظر نہیں آیا کبھی کبھار انسان کو ایسے ہی فہم ہو جاتا ہے ایسا ممکن نہیں کمرے میں سامن ہوں اور وہ نظر نہ آئیں پیارے بچوں سامن کے مسکن کا یہ دوسرا حصہ تھا اب اگلی اپیسوٹ میں ہم تیسرا اور آخری حصہ سنیں گے میرے چینل انوکی کہانیا 786 کو سبسکرائب کیجئے اسلام علیکم